یہ کہانی مشہور ہورر لیجنڈ دہ شائننگ کی ہے امریکہ میں ایک اوورلک نام کا ہوتل ہے جو کی سال میں صرف اکٹوبر کے مہینے میں ہی کھلا رہتا ہے سال کے باقی دنوں میں یہاں پر کوئی نہیں آتا کیونکہ وہاں بہت برف جم جاتی ہے ان دنوں اس ہوتل کی دیکھرے کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ہوتل میں کوئی نہیں رہتا جیک نام کا رائٹر اپنی اگلی بک پر کام کرنے کے لیے ایک شانت جگہ کھوج رہا تھا وہ اپنی وائف وینڈی اور بیٹے ڈانی کے ساتھ ہوتل اوورلک میں رہنے کے لیے چلا گیا جیک کو اپنی کتاب لکھنے کے لیے ایک شانت جگہ مل گئی اور ہوتل کو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک امپلوئی باتو باتو میں ہوتل کی مینجر نے جیک کو بتایا کہ تب سے دس سال پہلے جو آدمی اس ہوتل کی دیکھ بھال کرتا تھا اس کا نام چارلز تھا اور وہ پاگل ہو گیا تھا اس نے اپنی پتنی اور دونوں بیٹیوں کو بری طرح مار دیا تھا جیک کا بیٹا ڈانی باقی بچوں سے الگ تھا وہ اکثر اپنے آپ میں کچھ بڑھ بڑھاتا رہتا تھا ونڈی اور جیک سوچتے تھے کہ وہ کھیل رہا ہے لیکن اصل میں ڈانی کے اندر ایک سوپر پاور تھی جس سے وہ لوگوں کا فیوچر اور پاسٹ دیکھ سکتا تھا وہ خود سے باتیں کرتا اور یہ دیکھ لیتا کی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے یا ان کے پاسٹ میں کیا ہوا تھا ڈانی اپنی سپیشل ابلیٹیز کی وجہ سے اس ہوتل میں ہوئی ساری گھٹناوں کو دیکھ پا رہا تھا اس نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا تھا اس سے اسے پتا لگ گیا تھا کہ اس ہوتل میں رہنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنے پیرنٹس سے وہاں سے جانے کی مانگ کرتا رہتا تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا یہاں پر ریڈرم ہوگا لیکن اس کے پیرنٹس اسے سمجھ نہیں پاتے تھے جیک ہمیشہ بیسمنٹ میں بیٹھ کر اپنی کتاب لکھتا رہتا تھا جب بھی اس کی وائف بیسمنٹ میں آتی تو جیک گسے سے پاگل ہو اٹھتا اور اس پر چلانے لگتا تھا ایک بار اپنی وائف سے جھگڑا کرنے کے بعد جیک ہوتل کے بار میں چلا گیا وہاں ایک بار ٹینڈر تھا جو اسے شراب پلا رہا تھا لیکن اس وقت ہوتل میں جیک، بینڈی اور ڈینڈی کے علاوہ کوئی نہیں تھا جیک نے اس سے کہا میری پتنی اور میرا بیٹا لاکھ منہ کرنے کے بعد بھی بیسمنٹ میں مجھے ڈسٹاپ کرنے آ جاتے ہیں اس پر اس بار ٹینڈر نے کہا جب میری بیوی اور بیٹیاں میری بات نہیں مانتے تھے تو میں انہیں سبق سکھاتا تھا اور پھر ایک دن میں نے انہیں ایک سزا دی انہیں مار ڈالا وہ بار ٹینڈر اور کوئی نہیں بلکہ چارلز تھا جو جیک سے دس سال پہلے اس ہوتل کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ چارلز کا بھوت تھا جس سے جیک بات کر رہا تھا دھیرے دھیرے جیک اس بھوت کی باتوں میں آنے لگا اس بھوت نے اس سے کہا جاؤ جیک تم بھی اپنی بیوی اور بچوں کو سبق سکھاؤ اس کے بعد مانو جیک پاگل ہو گیا وہ بیسمنٹ میں پڑی ایک کلہڑی لے کر اپنی بیوی اور بچوں کو مارنے کے لیے نکل پڑا ڈانی نے یہ سب پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور اس لیے وہ اپنی ماں سے ہر وقت کہتا تھا کہ انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے وہ ہمیشہ ریڈرم ریڈرم کرتا رہتا تھا جو اس کی ماں کو کبھی سمجھ نہیں آتا تھا لیکن اس دن اس نے دیوار پر ریڈرم لکھ دیا دیوار کے ٹھیک سامنے ایک شیشہ تھا جب بینڈی کی نظر اس شیشے پر گئی تب اسے دکھا م, u, r, d, e, r murder جو کی ریڈرم کا اُلٹا تھا ڈینی ہر وقت انہیں بولنا چاہتا تھا کہ یہاں پر ان کا murder ہونے والا ہے اور اب وہ بات شاید سچ ہو رہی تھی تب ہی کمرے میں جیک کلہاڑی لے کر ان کے سامنے آ گیا بینڈی کو تب سمجھ آیا کہ ڈینی کیا میسیج دینا چاہتا تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بیس بول بیٹ اٹھایا اور وہ ترنت ڈینی کو لے کر بہاں سے بھاگی جیک بے حد گسے میں چلاتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے انہیں مارنے کیلئے آ رہا تھا کوریڈور میں بھاگتے بھاگتے بینڈی اور ڈینی کو چارلز کی بیوی کا بھوط دکھا پھر انہیں اس کی دونوں بیٹیوں کا بھوط دکھا وہ سب ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے جب وہ ہوتل کے دور پر پہنچے تب ہاتھ میں کلہاڑی لیے چارلز کا بھوط کھڑا تھا اب جیک بھی ان کے ٹھیک پیچھے آ چکا تھا ان دونوں کو سمجھ نہیں آیا کہ اب جائے تو جائے کہاں بینڈی بہت زیادہ ڈر گئی تھی لیکن کسی طرح ہمت کر کے اس نے اپنے ہاتھ میں جو بیس بول بیٹ پکڑ رکھا تھا اسے بہت تیزی سے جیک کے سر پر بیمارا اور وہ لوگ پیچھے کے دروازے سے بھاگ گئے جیک پوری طرح سے باغل ہو چکا تھا وہ وینڈی اور ڈینی کو ہوتل کے بہار ڈھونڈنے چلا گیا وہ انہیں رات بھر کھوشتا رہا لیکن وہ نہیں ملے اسے بس اسی بات کا پچتاوا تھا کہ وہ اپنی بھیوی اور بچوں کو سبق نہیں سکھا پایا بہار بہت زبردست تھنڈ تھی جس کی وجہ سے جیک کی جم کے موت ہو گئی وینڈی اور ڈینی اس رات وہاں سے بھاگ تو گئے پتھ ڈینی کے زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک بن گئی ڈینی یعنی ڈاکٹر سلیپ کے ساتھ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی ساری خوشیاں تبھا کر دیں اگر آپ کو ایک کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل خونی منڈے کو ابھی سبسکرائب کریے